جائے تو لازمی چند برائیوں سے اپنا پیچھا چھوڑا لینا ہے جس میں صرف پہلی تو چیز یہ ہے کہ غیبت اس دفعہ کا حدف بنا لیجی آپ کہ میں اس پورے رمضان بھی اور رمضان کے بعد بھی کم چار میں برائیوں کا آج کم سے کم آپ کو ٹارگٹ دیتا ہوں کہ جو اس رمضان کے اندر آپ کو حدف بنانا ہے کہ میں میں ان چار برائیوں کو ہر صورت میں ختم کر دوں ابھی میں بہت بڑی سوال کی گناہ قبیر ہے کہ فیرست آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا آپ فقط چار اہم ترین برائی ہیں جو علالخصوص رمضان میں بھی انجام نہیں دینی ہیں آپ نے اور آئندہ زندگی میں بھی اگر آپ نے اس کو انجام نہیں دیا تو آپ سمجھئے کہ بہت آپ کے لیے یعنی واقعتاً آپ اپنے تقویے کو محفوظ کر لیں گی جو ہمارا عنوان ہے کہ ماہ رمضان سے حاصل شدہ تقویے کو محفوظ کیسے کریں کچھ نیکیاں پیدا کرنی ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیسے حاصل کریں اور چند برائیوں سے پیچھا چھوڑانا ہے تو دیکھیں غیبت سے اپنا پیچھا چھوڑانا ہے غیبت سے اور ایسی چیز ہے غیبت کہ شیخ عباس قمی شیخ عباس قمی اتنے حساس تھے غیبت کے معاملے میں جن کی آپ مفاتح الجنان پڑھتی ہیں کہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ جہاں شیخ عباس قمی موجود ہوں وہاں پر کوئی غیبت کر سکتے خواہ کتنے ہی مقام کا حامل آدمی ان کے سامنے کیوں نہ بیٹھا ہو بظاہر کتنے ہی اونچے طبقے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو کوئی ان کے سامنے غیبت نہیں کر سکتا تھا اور غیبت اور جھوٹ سے اس قدر علماء فرماتے ہیں کہ اس قدر پرحیز کرتے تھے کہ تصور سے بالا ہے غیبت اور جھوٹ سے جب مرض موت میں گرفتار تھے اور انتقال ہونے والا تھا اور تہران کے ایک ہسپٹل میں تھے تو ایک عالم دین ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے دیکھا کہ شیخ عباس قمی بہت فکر مند ہے کہا کہ آپ کیوں اتنے زیادہ فکر مند نظر آ رہے ہیں کہا کہ میں اپنی بیماری کی وجہ سے فکر مند نہیں ہوں بلکہ میں ایک دفعہ سفر حج پر گیا تھا اور دیکھیں بنیادی طور پر شیخ عباس قمی رئیس المحدثین کہلاتے ہیں محدث تھے حدیثیں جمع کرنا اور اس کو جو پھیلانا ان کا کام تھا تو محدثین کا عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اجازہ روایت لیتے ہیں تو اتنی زیادہ ماہر تھے حدیثوں کے جتنے بھی غیر شیعہ افراد تھے ان کی حدیثوں کے اوپر بھی بہت مہارت رکھتے تھے تو کہنے میں سفر حج پر گیا تھا اور وہاں ایک محدث سے حجاز کے اجازہ روایت مجھے لینا تھا تو میں ان کی خدمت میں جا کر بیٹھا لیکن انہوں نے کچھ ایسی باتیں کچھ غلط باتیں کہیں کہ جن کو میں نے وہاں بیٹھ کر سنا لیکن مجھے آج یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے فوری طور پر ان کی باتوں کے کاؤنٹر کیوں نہیں کیا اور مجھے ان کو روکنا چاہیے تھا حالانکہ اپنا بھی کوئی عمل نہیں تھا ان کی نظریہ کے حامل اور ان کے مذہب کیوں پیروکار بھی نہیں تھے کہ بہت زیادہ عمر بل معروف واجب ہوتا لیکن ان کی فطرت اتنی زیادہ سلیم تھی شیخ عباس کمی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بولنا چاہیے تھا میں نہیں مرض موت میں تقریباً حالت احتضار جیسی کیفیت ہے اس کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں شیخ عباس کمی کہ مجھے آج یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس موقع پر کیوں آخر ان کو نہیں روکا تو اندازہ لگائے کہہ رہے ہیں کہ جس ادبار سے غیبت سے بچتے تھے تصور سے بالا اسی طریقے سے امام خمینی بھی اول جوانی جو الٹے ہاتھ پہ امام خمینی جوانی کے بلکل ابتدائی دور سے اس حد تک غیبت سے پرہیز کرتے تھے اس حد تک غیبت سے پرہیز کرتے تھے کہ جب کبھی ظاہرے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے سوشل آدمی بھی تھے آہ تو کوئی آمومن یہ ہوتا ہے کہ غیبت سننی بھی پڑ جاتی ہیں لوگوں کی تو جب کوئی غیبت کرتا تھا تو فوراں اس کی مناسب توجی پیش کر دیتے تھے کہ یوں نہیں کہا ہوگا یوں کہا ہوگا ایسا نہیں ہوگا بلکہ ایسا ہوگا تو کبھی بھی سننا برداشت نہیں کرتے تھے اور باتوں کا رخ بدل دیا کرتے تھے فوری طور پر اگر کوئی کسی نے اس طرح کی کوئی بات کی فوراں عمرے بل معروف کرتے تھے اور باتوں کا رخ جو ہے وہ کسی اور طرف کر دیتے تھے کہ وہ بات ہی ختم ہو جائے تو اس کو آپ کو ٹارگٹ بنانا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ کوشش کر کے وہ سن لیجئے گا جس میں ہم نے طریقہ کار بھی بیان کییں گے غیبت سے کیسے اپنا پیچھا چھوڑائے جائے باقاعدہ اس موضوع کا تقریباً سب کے درس بھی ہو چکے ہیں ان کو ایک دفعہ اور سن لیجئے گا لیکن ایک ٹارگٹ اور حدف بنائیں کہ اس رمضان سے بس آئندہ سے اس برائی سے میں اپنا پیچھا چھوڑا رہی ہیں اگر بہت ہی ایسی ہلکا سا دل میں خیال ایک خواہش سے پیدا ہو رہی اور عملی اقدام کچھ نہیں کیا تو ایسے سو رمضان آئیں گے اور جائیں گے اور روحانی ادبار سے وہیں کے وہیں رہیں گے اور لال لکم تتقون جو مقصد روزہ تھا وہ کبھی پورا نہیں ہو سکے گو تو یہ اس کا اگر آپ نے اسی رمضان سے حدف مقرر نہیں کیا دوسری چیز جس سے آپ کو پیچھا چھوڑانا ہے چار برائیوں میں سے خالل خصوص جھوٹ سے دیکھیں جھوٹ اور بہتان قرآن کی آیات میں یہ بات کہی گئی کہ گویا وہ شخص آیاتِ الہی پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہے جو کہ جھوٹ بولتا اور بہتان بانتا پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بات پر سب سے زیادہ یقین کرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو خود سچ بولتا ہے وہ خود سچ بولتا ہے تو دوسرے کو بھی سچا سمجھتا یقین کر لیتا ہے اور جو ہر شخص کی بات جھوٹلاتا ہے وہ زیادہ تر وہی جھوٹلاتا ہے جو خود جھوٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے طرح کا قیاس کرتا ہے دوسرے کو بھی حتیٰ کہ کہ نہیں اس کے سامنے قرآن و حدیث بھی پیش کر دی جائے تو اس کو بھی جھوٹلا دیتا ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ جناب کوئی حدیث آپ نے لگائی جو ان کا کوئی ذاتی تجربہ اس کے خلاف ہے تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہوگی یہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے ماذا اللہ اس طرح کی بات فوراں جھوٹلا دیتا ہے یعنی انسان جو خود ہوتا ہے وہ اسی طرح سے تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جسے کہا جاتا ہے نہیں کہ تمام خبائص اور برائیوں کو ایک مکان میں بند کر کے جو اس کا تالہ لگایا گیا ہے اس کے پر جھوٹ ہے بس تالہ وہ کھولی ہے اس کی چابی ہے وہ جھوٹ ہے تالہ چابی سے تالہ کھولی ہے تو پوری خبائص کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں گے جو اس مکان کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو یہ دوسری چیز ایسی جھوٹ کے موضوع پر بھی اس سے پیچھے چھوڑانے کے طریقے بھی وہ سب کے سب ہم اپنے درس کے اندر جو پہلے یہاں پر ہو چکا ہے وہ بیان کر چکے ہیں اس کو دوبارہ سنیے کا لیکن اس کو بھی ٹارگٹ بنانا ہے کہ کسی بھی صورت جھوٹ کو خاطر میں نہیں لائیں گے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور جو شرحی طریقے بتائے گئے ہیں توریہ وغیرہ کہ وہ آپ کو وہ آپ ان کو البتہ استعمال کر سکتی ہیں کبھی وقت ضرورت پیش آ جائے ورنہ واقعیتاں وہ ہے کہ کوئی انسان اپنی نجات اس میں جھوٹ میں سمجھتا جبکہ اس میں حلاکت پوشیدہ ہوتی ہے بہت سی حدیثوں کے اندر یہ بھی آیا آپ سوچتے ہیں کہ میں بچ جاؤں گی جھوٹ بول کر عام طور پر گھرلو زندگی میں اور دیگر ایسی جگہوں کے اوپر جہاں اس طرح کی کیفیت ہو جاتی تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس برائی کو اگر آپ نے ختم نہیں کیا یہ سمجھیں کہ خبائی سارے جمع ہیں غیبت کو اگر آپ نے روک دیا اپنی زبان کو جھوٹ کو آنے سے روک دیا تو بہت بڑا آپ نے گویا کام کر لیا اور رمضان کا خطف اور مقصد پورا ہو جائے گی تیسری چیز اگر آپ اپنے آپ کو گانے اور موسیقی سے بچا سکیں امام خمینی یہ بات بیان فرماتے تھے کہ موسیقی خود تنہا طور پر بھی شہوت اور منفی جذبات اُبھرتی موسیقی اور امام خمینی فرماتے تھے کہ موسیقی وہ چیز ہے جو جوانوں کے دماغ کو مختل کر کے رکھ دیتی ان کو بہت دماغی طور پر ڈسٹرپ کر دیتی امام خمینی جو صحیفہ نور ہے اس کے اندر جملہ ہے امام خمینی کا کہ موسیقی دماغ کے ساتھ وہی کرتی ہے جو کہ عام طور پر ہیروائن کے منشیات کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ موسیقی کا سننے والا تو اس سے ہر ایمانی اعدبار سے ایک تو جسمانی اعدبار سے جو ویسے نقصانات ہیں اس کے وہ الگ ہیں لیکن روحانی اعدبار سے یہ بالکل ختم کر کے رکھ دیتی کہ تیسرا اس کو ٹارگٹ کرنا کہ موسیقی زیادہ تر اوقات میں کوشش کریں کہ ٹی وی کے اوپر آپ کنٹرول کریں چلیں ابھی وہ چوتھے نمبر کے اوپر ایک چیز آجے گی کہ یہ جس بورا ہے وہ ہیں فہوش مناظر اور نامحرم پر حرام نگاہ سے پرہز کریں اس کے اندر سارے ڈرامے بھی شامل ہیں باقاعدہ جرمنی میں ایک ریسرچ ہوئی ہے بھی حال میں مختلف انٹرنیٹ پر تمام تقریبا سائٹس کے اوپر وہ ریسرچ دستیات بھی ہے کہ جب بھی کوئی فہوش قسم کے مناظر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس طرح سے انٹرنیٹ پر ٹی وی پر کسی بھی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اسی وقت انہوں نے مانیٹر کیا ہے کہ ان کے برین کے اندر جو جو ایکٹیوٹی ہے وہ اقدم سے کم ہو جاتی یعنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نوجوان پڑھائی کے اندر بھی آپ کو پیچھے نظر آئیں یعنی نوجوانوں کے دماغ کی جو برین کی صلاحیت ہے وہ ان مناظر کو دیکھنے سے کم ہو جاتی پڑھائی کے اندر بھی نوجوان پیچھے ہو جائیں گے بہت سارے حوالے سے زندگی کی تمام چیزوں کے اندر پیچھے نظر آئیں گے جیسے کہ آج کل نگاہ میں آ رہا ہے کہ اس طرح سے لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اخلاق کا بے پناہ اس کو اثر پڑتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی کتنے بھی جو بڑے بڑے سائنٹس حضرات ہیں یا مثلا جو چیزوں کو ایجاد کرنے والے ہیں وہ عام طور پر ان تمام ڈراموں فلموں ان کی طرف توجہ ان کی نہیں ہوتی تو دیکھیں کتنی ایجادات اور چیزیں آہ ماشرے کو فائدہ پہنچانے والی وہ مہیا کر دیتے ہیں وقت کا زیادہ کتنا زیادہ ہوتا ہے تو خاص طور پر وہ تمام ڈرامیں بھی اس کے اندر شامل ہیں وہ تمام فلمیں اس کے اندر شامل ہیں اگر آپ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ ارادہ کر لیں دیکھیں آپ اس وقت جتنے بھی ٹی وی پروگرام آ رہے ہیں ڈراموں کی صورت میں وہ سارے کے سارے فہوش ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو جو بہت ہی پاکیز ہے کوئی بھی آپ کو ڈراما لگے گا اس کے اندر بھی فہوشی کے اناثر موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے اس سے بڑھ کر بہت ساری باتیں ہونے لگی اگر آپ نے ان تمام ڈراموں کو دیکھنی کی ویسی عادی بنی رہی رکھتی چلی جائیے سو دو سو سال تک مزید روزے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں وہ یہ کہ نل کھلے ہوئے ہیں اور پانی کی ٹنکی جو بھر رہی ہے مسلسل بجلی کا بھی نقصان ہوگا پانی کا بھی نقصان ہوگا زہماتیں الگ ہوں گی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ آپ نے اپنی زندگی میں کیوں لازم ملزوم بنا لیے کہ ڈراما دیکھنا ضروری فلم دیکھنا ضروری کسی بھی اعتبار سے ضرورت نہیں ہے بلکہ مسلسل آپ کی روح کے ساتھ ایک ایسا نقصان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کتنی بھی عبادت اب انجام دے لیں پھر ان عبادت کا کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا یا رمضان یہ اگر آپ نے نہیں چھوڑا اس طرح سے اور یہ اس طرح سے رمضان آ کر گزر گئے جو تقوی کے حاصل کرنے کے لیے اتنی معمولی سی کوشش نہیں کر پا رہا ہے اسے پھر رمضان سوائے بھوک اور پیاسے کچھ نہیں دے گا نفس کو دیکھئے اتنا کمزور مت سمجھئے نہ بنائیے کہ یہ آپ کہیں کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہے کہ کیسے ممکن ہے میں فلان ڈراما نہ دیکھوں تو بہترین ڈراما آ رہا ہے اور بڑا اس کے اندر آپ کے دلچسپی جو قائم ہو رہی ہے جیسے وہ آیت اللہ دست غیب کہتے تھے نا کوئی گناہ چھوڑنے کی بات کرتا تھا وہ کہتے تھے پہلے سگریٹ چھوڑو جب تم سے ایک موباہ چیز مثلا نہیں چھوڑی جا رہی ہے یا مثلا تم سے تم سے جب ایک کوئی مکروح کام نہیں چھوڑ رہا ہے تو تم بڑے گناہ کبیرہ کیسے چھوڑو گے آپ صرف ابتدائی طور پر میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں کہ اس رمضان میں ایک مہینے کے لیے مکمل طور پر ڈرامے چھوڑ دیجئے مکمل طور پر ایک ڈراما بھی اس پورے رمضان کے اندر نہ دیکھیں ایک ٹاک شو اور مورننگ شو بھی اس دوران نہ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ بہت آپ کے پاس وقت بھی بے پناہ آ جائے گا اور روحانیت کے اندر دیکھیں دو نوجوان اگر اس قسم کے ہوں ایک نوجوان وہ جو ان مناظر کو دیکھنے کا عادی ہے فوش اور ایک وہ نوجوانوں کے جو ان سے دور رہتا ہو دونوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا روحانی ادوار سے بھی تعلیمی ادوار سے دونوں ایک ہی طرح کہ چاہے عمال کیوں نہ انجام دے رہے ہیں دونوں نمازیں پڑھنے ہیں دونوں روزے رکھنے ہیں ایک ان مناظر کو دیکھنے کا عادی تو دیکھیں باطل کا ہمیشہ سے ہے کہ فہاشی کو فروغ دیتا ہے شیطان کا ایک بہت موثر ہدیار آپ کسی بھی اس کو دیکھیں عام طرف بچوں کو شروع سے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ جناب یہ پوری دنیا سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں اور اتنی انفارمیشن اس کو حاصل ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو دیکھیں باطل کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا ہے کوئی تعلیمی چیز بھی انسان کرنے کے لیے بیٹھے تو زبردستی اس کو ان مناظر کو دکھانے پر مجبور کیا جاتا ہے آپ اسلامی چیز بھی کوئی کھولیں تو اس کے اندر فہاش چیزیں خود بخود وہ لوگ شامل کرتے ہیں باقاعدہ سرچنگ ورڈز میں ڈالتے ہیں کہ اگر آپ ماذا اللہ اللہ بھی لکھ کے سرچ کریں گے تو جو فہاش چیز اس کو کھول کے دینی ہے تو دیکھیں وہی کام جو شراب کرتی ہے کہ اس کے بعد انسان ہر گناہ کرتا چلا جاتا ہے یہ فہاش مناظر بھی اسی طریقے سے وہ کام کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتے ہیں روحانیت اس کی صفر پہ چلی جاتی کتنی بھی عبادات اور ریاضیات وہ اس کے بعد انجام دیتا رہے کتنی ہی عذکار پڑھتا رہے کتنی دعائیں پڑھتا رہے اور ساتھ میں یہ کام بھی کرتا رہے تو نیکیوں کا سارا لطف اس کا غارت رہے گا روزے پہ روزہ رکھتا چلا جائے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک روحانی بیکلی کا اس کو احساس ہوگا وہ نوجوان جو کہ عام طور پر اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ ہماری عبادات کا لطف ہمارا غارت ہو کے رہ گیا کوئی بھی کسی بھی نیکی کو کرنے کے بیکلی اسی ایک محسوس کرتے ہیں اور روایات میں بھی یہ نہیں کہ جب انسان کے پاس حیاء ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کر تو دیکھیں برے مناظر کو بری نگاہ سے اور لذت سے دیکھنا تو حرام ہے ہی لیکن بری نگاہ نہ بھی ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر ایسے کسی منظر کو نہیں دیکھا جا سکتا خواہ کسی ڈرامے کے اندر آ رہا ہو جو فہش منظر کے اندر شمار ہوتا ہے اور کوئی ڈراما آپ دیکھیں ایسا بچا نہیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں اس رمضان کو آپ خاص طور پر اس سے بچنے کا رمضان قرار دے دیں ان چار برائیوں سے اللہ خصوص اپنے آپ کو بچانے کا پھر آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے ایک راکٹ کی تریز تیزی کے ساتھ روحانی ترقی آپ کی کرے گی آپ خود حیران ہوں گی اور رمضان سے کم آیا گیا تقوی وہ آپ پورے سال استعمال کر سکیں گے پہلے دن ہی آپ کی جیبریں کٹ جائے گی اور ان تمام چیزوں کے اندر پہلے دن سے ہی رمضان کے ختم ہوتے اور رات سے ہی انسان اس کے اندر گرفتار ہو جاتا اور ان مناظر کو مسلسل ٹی وی دکھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ تصورات اور سوچ کے حوالے سے بھی احتیاط واجب کے طور پر کسی بھی اس قسم کے منظر کو سوچنا شہوت انگیز یہ بھی کچھ فقاہ نے حرام قرار دیا تو دیکھیں یہ مناظر چاہے ٹی وی پر ہوں کمپیٹر پر ہوں کسی بھی طور پر ہوں ان کو آنکھوں کا زنہ جو ہے قرار دیا جاتا ہے ٹی وی پر جتنی بھی خواتین آتی ہیں ان کے لباس کس طرح کہ وہ مناظر کس طرح سے اس کے اندر آتے ہیں فہاشی کے اندر یہ سب چیزیں شامل ہیں لیکن افسوس یہ کہ ان چیزوں کو اب ان چیزوں کو اب سمجھا نہیں جاتا کہ کوئی برا بھی نہیں سمجھتا ہے دیکھیں انسان صاحب ارادہ ہے وہ قادر ہے جس چیز کو چاہے دیکھے جس چیز کو چاہے نہ دیکھے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب کبھی سامنے دیکھ رہی ہوتی ہیں تو اگرچہ آپ کے فیلڈ آف ویجن جو ہے جس میں آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر ناک آپ کی آتی ناک کو دیکھنے کا نہیں ہوتا تو ناک کو دماغ اجھل کر دیتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ابھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں ناک بیچ میں آ رہی ہے جب تک آپ ناک کو فوکس نہیں کریں گی جب تک ناک نظر نہیں آئے گی لیکن کیونکہ آپ کسی اور چیز کو فوکس کر رہی ہیں تو دماغ نے ناک کو اجھل کر دی آپ کی آنکھ نگاہوں سے تو اسی طریقے سے انسان کی قوت ارادی ایسی ہے کہ وہ چاہے تو کوئی سی بھی چیز چاہے تو آپ کی نگاؤں سے اجھل کر دی مثلا کوئی ایسی چیز سامنے آ بھی رہی ہے تو دیکھنے کے باوجود مثلا ارادہ کر لے کہ نہیں میں اس کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالوں گا میں اس کی مثلا جسمانی آزا پر نگاہ نہیں ڈالوں گا یا مثلا اس طرح میں اس کے لباس پر نگاہ نہیں ڈالوں گا سامنے ہوتے ہوئے بھی قوت ارادی اگر اس کی مضبوط ہے تو وہ چیز آنکھوں سے اجھل کر دے گا دماغ اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں قوت ارادی کو مضبوط کر کے دیکھیں مسئلہ حل ہو جائے گا اس رمضان صحیح ان فہش مناظر سے پرحص کرنا شروع کر دیں اس کو حقیقی توبہ سمجھا جائے گا اور رمضان کارامت رمضان بنے گا ورنہ کولو کے بیل کی طرح سے جہاں چلیں گے وہیں پر واپس پہنچ جائیں گے بھوک و پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا زحمت اپنی الگ ہوگی قوت ارادی اب بھی بات آئی آپ کہیں گے قوت ارادی کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہی تو ہمارے اندر نہیں قوت ارادی کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی ایک دعا ہے جو ہمارے امام سجاد علیہ السلام نے تعلیم کی کہ جب چاہیں آپ اپنے قوت ارادی کے دہت اپنی آنکھوں کو بند بھی کر سکتے ہیں یعنی مثلا کہنے کا یہ کہ قوت ارادی ایسا جیسے کوئی حرام منظر آنکھ خود بخود اس کو دیکھنے سے قاسر ہو جائے آپ اس کو نہ دیکھیں ایسے حالات آپ کے لئے پیدا ہو جائیں تو امام سے منصوب ایک طریقہ ہے امام فرماتے ہیں کہ اگر سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 اگر پڑے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس کا طریقہ کار بنا لیں گا کتنی چھوٹی سی ایک آیت ہے اتنی چھوٹی سی آیت 119 میں اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھے اگر اللہم ارفعنی فی آلہ درہ جاتے ہیں یہ دو چیزیں مل گئیں آپس میں فی آلہ درجاتے حاضح ندبہ و آئینی بے عظمِ ارادہ کہ اے اللہ اس دعا یعنی دیکھیں اب آپ پروردگار ہیں اللہم سے دعا کر رہے ہیں کہ اس دعا اور مناجات کے نتیجے میں مجھے آلہ درجات عطا فرما اور مضبوط ارادے کے ذریعے میری مدد فرما امام فرما دے ہیں صرف ایک لائن کی اگر یہ دعا اس آیت کو پڑھنے کے بعد پڑھ لی جائے تو قوتِ ارادی بہت قوی ہو جائے گی اس کا عظم اور ارادہ ٹوٹنے نہیں پائے گا ابھی تو آپ دیکھیں بیٹھ کے آپ عظم اور ارادہ کر رہی ہیں نا لیکن یہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے ارادوں کو ٹوٹنے سے کیسے پچائیں دعا سے مدد لیں ایک تو یہ دعا ہے اور اس کو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں تیک ہی کہا جاتا ہے یہ تو آپ کو الک سے بھی مل جائے گی اور آپ بعد میں بھی لے لی جائے گا جو آپ کے مضبوط ارادہ ہے نا اس کی کچھ دشمن مضبوط ارادہ جو آپ کا مضبوط ارادہ بننا ہی نہیں دیتے یہ دشمن ہے تقریباً آٹھ ایسے دشمن سمجھے جاتے ہیں مضبوط ارادے کے پہلی تو چیز ہے زیادہ کھانا حقیقت یہ کہ زیادہ کھانے والا کھانے کی اس انداز کی شہوات میں مبتلا اس کے ارادے کمزور ہوتے ہیں دوسرا ہے زیادہ سونے والا اس کا ارادہ بھی کمزور ہوتا ہے جاہاں سونے کی محبت زیادہ ہے آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ گھنٹے مثلا اگر کوئی سو رہا ہے تو جو کوئی عظم بھی کرے گا تو کمزور سو گا زیادہ توجہ اس کی سونے پر مرکوز رہی گی تیسری چیز ہے زیادہ بولنے والا اس کا عظم اور ارادہ بھی کمزور ہوتا ہے چوتھی چیز ہے راحت طلبی ایش آرام یہ اگر کوئی پسند کر رہا ہے اس کا ارادہ بھی کمزور ہوگا برے دوست یہ کوئی کوشش کرے گا بھی گناہوں سے بچنے تو برے دوست اس میں مبتلا کر دیں گے مجبور کریں گے کہ آپ اس برائی کا ارتکاب کر لیں برے دوست یہ عظم اور ارادے کو کمزور کرنے والے ہیں حب دنیا دنیا کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا دینی لحاظ سے آپ کو عظم و ارادہ کمزور پڑے گی آخرت کے لیے کب کام کرنے دے گی حب دنیا وہ دنیا ہی کی طرف کھیچے گی اور لالچ جتنا انسان لالچی ہوگا بس اپنے اس لالچ کے مقصد کو حاصل کرنے کی فکر میں رہے گا اور آپ کا دینی عظم و ارادے کو کمزور بنائے گا اور ایک اور چیز ہے بے مقصد زندگی جس پہ ابھی ہماری گفتگو ہی جب زندگی کوئی حدف اور مقصد ہی نہیں ہے آپ کا کوئی چیز آپ نے تیع نہیں کی تو بس زندگی ایسی گزر رہی تو اس میں کسی عظم و ارادے کی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے ہاں آخرت کو جب آپ ٹارگٹ بنائیں گی ایک حدف زندگی بنائیں گی کہ مجھے آخرت بہترین حاصل کرنی ہے جوار معصومین کے اندر مقام کو حاصل کرنا ہے امام زوانہ کی حکومت کے اندر کوئی کام کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس کے تحت زندگی گزاریں گی تو یہ با مقصد زندگی ہوئے اس کے لئے پھر کچھ کریں گی پھر کچھ ارادہ کریں گی بے مقصد زندگی میں کسی ارادے کی کوئی ضرورت ہی نہیں گزر رہی ہے بس ایسی گزارتے رہی اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں ابھی جو ہم رمضان سے حاصل شدہ تقوی محفوظ کیسے کریں ارادے سی تو محفوظ کریں گے پہلے ہمیں معلوم ہو کہ ارادے کے دشمن کون سے ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا کہ وہ کہیں اندر سے کمزور نہ کر دیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں پاچھے چیزیں ہیں جو ارادے کو قوی بناتی ہیں نظم عذاب تو ٹائم ٹیبل کی پابندی ارادے کو قوی بناتی ہیں آپ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے آپ اپنی ڈائری مینٹین کرتی ہیں روزانہ کام جو things to do اور یہ سب چیزیں آپ لکھتی ہیں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے ٹارگٹ ہوتا ہے آپ کے سامنے حدف ہوتا ہے آئندہ دنوں کا حدف ہوتا ہے تو پھر آپ کا آزم اور ارادہ ایک دن میں کام نہ ہو تو آپ اسے اگلے دن میں اس کام کو شفٹ کرتی ہیں دوسرے دن میں بھی نہ ہو سکے تو تیسرے دن کام کو شفٹ کرتی ہیں تو نظم و ضبط کی پابندی اور ٹائم ٹیبل کی پابندی انسان جب ورزش کرتا ہے ورزش میں بھی ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے اسے خاص موقع پر اٹھنا ہوتا ہے تیار ہونا ہوتا ہے اور ورزش کرنی ہوتی ہے وکٹ کے اوپر جا رہا ہے جتنی جو ورزشیں عام طور پر کرے گا وہ ایکٹیو رہے گا ورنہ ازم اور ارادہ کوئی کام آپ کو سستی اور کاہلی ازم اور ارادے کو پائے تکمیل تک ہی نہیں پہنچانے دے گی ورزش سے آپ چاکو چوبند رہیں گے خود بخود شوق پیدا ہوگا اچھا مطالعہ کریں گی آخرت کی چیزیں آپ پڑھتی رہیں گی آپ کو زیادہ رغبت ہوگی رغبت زیادہ ہوگی آخرت کی طرف تو آپ اقدام بھی کریں گی تو اچھا مطالعہ اگر کسی کا ہے تو وہ خود بخود اس کا ارادہ بھی مضبوط ہوتا ہے کبھی کمزور پڑھتا بھی ہے تو حدیثیں پڑھ کے پھر دوبارہ سے اس کے اندر ایک آیات اور حدیث اور واقعات پڑھ کے اپنے اندر ایک نئی توانہ ہی محسوس کرتا پھر دوبارہ اس کام میں لگ جاتا ہے جو اچھے مطالعہ سے دور رہے گا وہ ہمیشہ اس کا عزم و ارادہ بھی کمزور رہے گا اول وقت نماز کی ادائیگی یہ آپ کے عزم و ارادے کو طاقتور بناتی آپ ایک ٹارگٹ روزانہ اپنا ایک حدف مقرر کرتی ہیں بہت سے لوگ نوجوان نماز جماعت کو حدف بناتے ہیں تمام کاموں کو نمٹاتے ہوئے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جانب آدھے گھنٹے بعد مجھے فلان جگہ پہ پہنچنا ہے اپنے آپ کو منیج کرتے ہیں چیزوں کو کیسے نمٹاتے ہیں ٹارگٹ بناتے ہیں عزم و ارادہ اس کام کو کر لیتے ہیں اول وقت نماز کی ادائیگی اچھا اسی طرح سے روزانہ تلاوت قرآن یہ آپ کے ارادے کو طاقتور بناتا ہے روزانہ اگر آپ تلاوت قرآن کریں اب اس کی موضوع پر آگے چل کر ہماری بات ہونے بھی والی اور روزہ یہ خود آپ کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کرتا ہے آپ اپنی قوت ارادی سے ہی تو روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچتی ہیں ورنہ پانی موجود ہوتا ہے کھانا موجود ہوتا ہے کوئی گھر میں نہیں بھی موجود ہوتا تب بھی آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہیں لیکن نہیں زبان پر کنٹرول کرتی ہیں آنکھوں پر کنٹرول کرتی ہیں آزو جوارے پر کنٹرول کرتی ہیں تمام چیزوں پر آپ کے اندر ایک ارادہ کو مضبوط بناتا ہے روزہ اس سے بھی صرف رمضان کی حد تک استفادہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ رمضان کے علاوہ جو آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں کے اندر بھی روزے رکھنے چاہییں جب ہی وہ خودسازی چارٹ وغیرہ کے اندر ہر پیر اور جمعیرات کے دن روزہ رکھنا اور جو مستحب روزے اسلام نے ان کا احتمام تمام مہینوں کے اندر اس انداز سے کیا ہے کہ انسان اگر یہ روزہ کم سے ہفتے میں ایک مرتبہ رکھتا رہے تو اس کا عظم و ارادہ مضبوط ہوتا جائے گا ایک اور چیز ہے پھر جس سے عظم و ارادہ مضبوط ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے چلہ گیری یہ کیا چیز ہے عام طور پر برے ہیں اس میں شمار ہونے لگا چلہ کاٹنا وغیرہ جو ہوتا ہے کسی بھی بری عادت کو چالیس روز تک نہ کرنے کا عظم کریں اور پوری شدت کے ساتھ اس پر عمل شروع کر دیں یہ آپ ٹارگٹ ایک کر لیں جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک ٹارگٹ اور حدف دیا تھا کہ میں چالیس روز تک باقیدہ کیلنڈر میں مارک کرنے میں غیبت نہیں کروں گی جھوٹ نہیں بولوں گی ٹھیک ہے گانے اور موسیقی نہیں سنوں گی اور کسی کوئی بھی ڈراما نہیں دیکھوں گی یعنی ڈرامے سے مراد ٹی وی چالیس دن کے لیے ٹی وی کو خیر آباد کہہ دیجئے آپ یقین کیجئے زمین و آسمان کا فق پڑ جائے اسے چلہ گری ان چالیس روز تک کسی بھی بری عادت کو یا گناہ کو نہ کرنے کا عظم کریں اور شدت سے عامل ہو جائی یا کسی نیک کام کو کرنے کے لیے یا کسی نیک کام کی عادت ڈالنے کے حوالے سے چالیس روز تک آپ کہیں گے نہیں ہر نماز کو اول وقت میں میں پڑھوں گی چالیس روز تک سوائے اس کے بہت ہی امرجنسی والا کوئی مسئلہ ہو جائے نہ پڑھ سکے تو ایک الگ بات لیکن عظم کر لیں باقاعدہ کہ کم سے کم چالیس روز تک تو میں اس کی پابندی کروں گا جب آپ دیکھیں گے چالیس روز پورے ہوں گے تو خود اس چالیس کے عدد کے اندر ایک بہت بڑی برکت ہے بہت فرق پڑ جائے گا آپ کا عظم اور ارادہ دیکھیں ساری چیزیں عظم اور ارادہ سے ہم سب لوگ ان چیزوں کے قائل ہیں کہ یہ سب چیزیں بہت بہترین ہیں اچھی ہیں لیکن یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ عظم ٹوٹ جاتا ہے ارادہ ٹوٹ جاتا ہے اچھا پھر ایک اور چیز ہے کہ صحیح طور پر علم حاصل کریں یعنی جس گناہ سے بچنا ہے اس کی معلومات بڑھا ہی آپ جیسے دیکھیں کسی کو ڈائیویٹیز ہو جاتی شگر ہو گئی اب کیا ہے شگر کے مطالق جہاں کوئی کتاب نظر آ جاتی اس کتاب کو پڑھنے لگتا ہے اپنی بیماری کے معلومات کے لیے کوئی آرٹیکل آتا ہے کوئی اخبار میں کوئی لکھ دیتا ہے شگر کے مطالق پورا عام طور پر مریض ساری چیزیں پڑھتے ہیں اخباری خبریں بھی پڑھتے ہیں اس کے کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں پاؤں کی کیسے احتیاط کرنی ہیں اور آنکھوں کی کیا احتیاط کرنی ہیں اور فلاں زخم ہو جائے تو کیا احتیاط کرنی ہیں یعنی جس حد تک وہ اپنی معلومات بڑھاتا جاتا ہے اپنی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ اس کے پاس ہتیار آتے چلے جاتی ہیں تو اسی طریقے سے جس طرح بیماریوں کا سلسلہ اسی طرح گناہوں کا سلسلہ بھی ہے یعنی اگر آپ اس گناہ کے مطالق معلومات اپنی بڑھائیں مثلا اس کے آواقب پڑھیں اس کے نتائج پڑھیں قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا اس گناہ کے مطالق اس کے کیا نقصانات بیان کیے گئے ہیں دنیاوی کیا نقصانات ہیں آخرت کی کیا نقصانات ہیں ان کو آپ سرچ کیجئے کبھی جو برائی اور گناہ آپ کو اپنے اندر نظر آرہا ہے اگر آپ واقعیتاً اس کے پیچھے لگ جائیں اس کے مطالق معلومات لینے لگیں کہ میں اس سے پیچھا کیسے چھوڑا ہوں علماء نے کیا کہا ہے کچھ کتابیں پوچھئے انٹرنیٹ پر سرچ کریں آپ کو خود بخود جب معلومات آپ کی وسیع ہوں گی تو آپ بچیں گے ارے یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے یہ نقصان ہے اچھا اس میں مجھے شفاعت رسول اللہ کے نہیں ملے گی اچھا میرے ساتھ یہ ہوگا عذاب جہنم اتنا زیادہ برداشت کرنا پڑے گا اب انسان علم حاصل ہوا اس کے مطالق معلومات اس نے وڑھائیں تو خود بخود آپ کا عظم و ارادہ مضبوط ہوگا معلومات حاصل ہونے کی وجہ سے کہ میں اس گناہ کو نہ کروں یا اسی طریقے سے نیکی کے سلسلے میں بھی ہیں کہ نیکی جب آپ کوئی کرنے جاتی ہیں اور اس کی معلومات آپ بڑھا لیتی ہیں اچھا اتنا زیادہ فائدہ ہے اس کا اچھا غدیر کے دن روزہ رکھنے کا اتنا فائدہ ہے اچھا ایک لاکھ فلان چیز ملے گی یہ ہوگا وہ ہوگا جتنے فضائل اور اس کی معرفت حاصل کرتی جائیں گی اتنا زیادہ آپ اس نیکی کی طرف راغب ہوتی چلی جائیں گی اور اس کو ترک نہیں کر سکیں گے کوئی ارادہ مضبوط ہو جائے گا پختہ کی اس کے اندر آ جائے گی ایک چیز اور علماء نے بتائی ہے عملیات کے ادبار سے کہ اگر کسرت کے ساتھ اللہ السمد اس کا ورد کریں تو اس سے ارادہ بہت قوی ہو جاتا ہے اللہ السمد کسرت کے ساتھ ایک یہ ہے طریقہ اور ارادے کی مضبوطی کے لیے ایک عمل علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ چودہ روز تک ایک سو دس مرتبہ یا موریدو یا فعالو یا قویو اس پر مد ہٹا دیجئے صرف تشدید ہے یا فعالو یا قویو یہ چودہ روز تک اگر ایک سو دس مرتبہ پڑھا جائے یعنی پورا جملہ ہے ایک ساتھ ایک سو دس مرتبہ پڑھا جائے تو اس سے مجرب بہت یہ ہے کہ اس سے ارادہ بڑا قوی ہو جاتا ہے بڑا تجربہ شدہ ہے وہ تمام افراد دیکھیں جس میں ہم سب ہی شامل ہیں کوئی اور طریقہ کار بتاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں بھئی اس کام کو کرنے کے لیے تو خود بڑا ارادہ چاہیے تو عذکار اور دعائیں ایسی ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ بہت سے مسئلے حل کر دیتی ہیں اس میں آسانی کتنی ہے صرف چودہ روز تک ہے اور ایک سو دس مرتبہ ہے اور کسی بھی گناہ کو دماغ میں ٹارگٹ بنائیں جو آپ سے نہیں چھوٹ رہا ہے کوئی نیکی جو آپ سے باوجود کوشش انجام نہیں پا رہی ہے مثلا نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہیں اس کے لیے ایک سو دس مرتبہ روزانہ چودہ روز تک اس ذکر کو پڑھیں یہ بڑا مجرب ہے اور ایک علماء نے ایک چیز اور بھی بتائی ہے وہ ہے نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ یہ ارادے کو بہت قوی بنانے والی چیزوں میں سے تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں امال انجام دیں گے جو آپ کے سامنے ہیں اور اس کو تقویر کو محفوظ کرنے کے لیے جو عظم اور ارادہ چاہیے وہ ان چیزوں سے حاصل ہوگا اور یہ جو خاص طور پر پھر اس کا ذکر کروں گا گانے اور موسیقی سے بچنے یہ انسانی عظم اور ارادے کو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ کمزور کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں جتنا گانے اور موسیقی ہے جس سے انسانی عظم اور ارادہ بہت کمزور ہوتا ہے چاہے آپ اسے توجہ سے سنیں یا ویسی گھر میں جو مسلسل ٹی وی کے اندر موسیقی کی آواز آتی جا تو رہی ہوتی ہے آپ کے اندر تو اس کو بھی کسی طور پر گھر میں جہاں تک بھی ممکن ہو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو اچھا اب جو لوگ موسیقی اور گانوں کے عادی ہو گئے وہ کہتے ہیں بھئی ہم سے چھٹتے نہیں کیا کریں اس کے لیے بھی علماء نے ایک طریقہ بتایا ہے اور یہ والدین بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتے سورہ دہر جو ہے یہ سورہ حلاتہ جسے کہا جاتا ہے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے وہ روزانہ پانچ مرتبہ پڑھنا گانے اور موسیقی سے بچنے کے لیے بڑا مجرب بتایا گیا گانے اور موسیقی سے بچنے کے لیے تو بہرحال بہت زیادہ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ناگہانی بلائیں جو گھروں پر آتی ہیں وہ اسی گانے اور موسیقی کی وجہ سے آتی ہیں اور دعائیں قبولیت سے رہ جاتی ہیں اسی گانے اور موسیقی کے آوازوں کی وجہ سے تو ان چار گناہوں کو آپ نے جن کا بھی آپ نے سنا کہ ان سے علل خصوص اپنا پیچھا لازمی طور پر اس رمضان میں چھڑا لیجئے اس سے بہتر موقع کوئی آپ کے پاس آنے والا نہیں اس میں ہر کام آپ چاہیں کر سکتی ہیں اس رمضان سے فائدہ اٹھا لیجئے ورنہ آئے گا گزر جائے گا نا معلوم اگر رمضان ملے نہ ملے اور ان صفاتِ بد کے ساتھ پروردگار کے دربار میں حاضری سے جو ہے انسان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا چاہیے کہ ان برائیوں کو لے کر پروردگار کے پاس پہنچیں اچھا اب کچھ آپ کو صفاتِ نیک اور اخلاق اپنے اندر اس رمضان میں پیدا کر لینے ہیں وہ اگر آپ پیدا کر لیں اور اس کو آپ کرتی رہیں یہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے بہت آسان سی ہے آپ کو بتاؤں گا اس سے پورے رمضان میں جو آپ نے تقویہ حاصل کی ہے بہت محفوظ ہو جائے گا ان میں پہلی ہے کم سے کم پچاس آیاتِ قرآنی کی روزانہ تلاوت پچاس کوشش کر لیں کہ جی بی سائز کا یا چھوٹا قرآن ایک اپنے پاس جو ہر وقت ہینڈی رہ سکے ایک ہوتا ہے وہ بڑا قرآن جزدان میں ہوتا ہے جزدان کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھا ہوتا ہے اسو اتارنا پھر وہی سستی اور کاہلی جو ہمارا فطرت سانیہ بن چکی ہم سب کی کون اتارے اور پڑے نکال کر گرد وغیرہ مازاللہ اس کی جھاڑ کر تو یہ والا مسئلہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ کیسا جی بی پورا ہر وقت آپ کے سائیڈ ٹیبل کے اوپر رکھا رہے جہاں آپ لیٹی بیٹی زیادہ ہیں ہر وقت آپ کے ایکسس میں رہے اور جب موقع ملے فوراں بیٹی کھولا آپ نے اور ایک صفحہ پڑھ لیا اس کا کم سے کم پچاس آیتوں کو تو روزانہ ٹارگٹ کریں پچاس آیتیں آیت اللہ علی آقا قاضی ان کے پاس کتنے بڑے بڑے علماء دستور العمل کے لیے آتے تھے علماء محمد حسین طبع طبعی کے جو بھائی تھے سید حسن الہی طبع طبعی یہ خود بڑے وہ رفع میں ان کا شمار ہوتا تھا اور کسی بھی طور پر علماء سے کم نہیں تھے علم کے اندر انہوں نے خود دستور العمل کے لیے آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس گئے نہیں بلکہ انہوں نے خط لکھا خط لکھا کہ مجھے کوئی دستور العمل کہ میں کیا عمل کروں مجھے کیسے عالم ہونے کے باوجود اور رفع سے دستور العمل لینا اپنے بزرگ علماء سے یہ علماء کا طریقہ کار رہا ہے تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے ان کو خط میں لکھا کہ دستور العمل تمہارا قرآن مجید قرآن ہم سوچتے ہیں اچھا قرآن ہر بیماری فرماتے ہیں اس میں لکھا انہوں نے کہ ہر بیماری کی دوہ ہے اور ہر بیماری کی شفاہ اس قرآن کے اندر اور مخلصین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قرآن البتہ فرماتے تھے کہ خاص طور پر قرآن کی جو حسن سورت ہے اور آداب ہے تلاوت میں اس کا خیال ضرور رکھنا صحیح قرآت ہو اس کی ہو صحیح مخارج ہو اس کے اندر غلطیاں نہ ہو اور کہتے تھے آداب کا خیال تلاوت قرآن کے خاص آداب ان کا خیال لکھنا چاہیے خاص طور پر راتوں میں تلاوت قرآن کو ترک نہیں کرنا چاہیے رات کے وقت اور آپی کے ایک شاگر تھے محمد علی بروجردی وہ فرماتے ہیں کہ اس حد تک آیت اللہ علیہ آقا قاضی قرآن سے اتنا ارتباط رکھتے تھے کہ قرآن سے کبھی جدہ ہی نہیں ہوتے تھے فرماتے تھے کہ ہم آخری عمر میں بھی دیکھتے تھے کہ جب آخری عمر کا حصہ چل رہا تھا اپنے جو نمازیں پڑھنے کے بعد واجبات کو انجام دینے کے بعد روزے رکھنے کے بعد یعنی جتنے بھی اس طرح کی ضروری چیزیں ان کو کاموں کو کرنے کے بعد ہر وقت ہمیں تلاوت قرآن کرتے نظر آتے تھے ہر وقت تلاوت قرآن آپی کے بیٹے تھے سید حسن قاضی تبا تبای وہ فرماتے تھے کہ صبح کو قیرات قرآن شروع کرتے تھے صبح کے وقت علل خصوص اور صحیح قیرات سے کرنے پر بڑا زور دیتے تھے اور کہتے تھے غلط قیرات کے ساتھ پڑھنا قرآن کو یہ سخت بیعدبی اور دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی جب قرآن کے سلسلے میں یا دعاوں کے سلسلے میں ہم کبھی بتانی پڑ جاتی ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی ہے تو میڈیکل سائنس کا کام ہے یا آپ نے قرآن سے ہر ایک کو دوائیں بھی بتانے لگیں اور بیماریوں کے علاج بتانے لگیں آیت اللہ شیخ جعفر شستری ان کا بیٹا اچانک سے کسی بیماری کے وجہ سے نابینہ ہو گیا بلکل بینائی چلی گئی بہت سے میڈیکل کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں بینائی دماغی کچھ ہوتی ہیں جس میں اکدم سے بینائی چلی جاتی آیت اللہ شیخ جعفر شستری نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ چہرے پر ہاتھ رکھا بیٹے کے اور سورہ الحمد پڑھنی شروع کی بچہ کہتا ہے جیسے جیسے سورہ الحمد آگے بڑھتی جا رہی تھی میری بینائی واپس آ رہی تھی یہاں تک کہ الہم والا زوالین پہ جب سورہ ختم ہوا مکمل بینائی واپس آگئی تو بڑی اس کے تلاوت قرآن کے انتہا سے زیادہ فائدے ہیں اور ہم تو پچاس آیات کے لئے اللہ خصوص کہہ رہے ہیں آپ سوچ رہوں گے پچاس آیتیں ہیں اور اتنی زیادہ کچھ بھی پچاس آیتیں زیادہ نہیں آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری یہ اپنے شاگردوں کو ہر چالیس روز میں ایک ختم قرآن کی تعقید کرتے تھے یہ سمجھیں آپ بھی سوچیں کہ آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری آپ کو بھی بتا رہے ہیں ابتدائی جو طالب علم ہوتے تھے ان کو کہتے تھے چالیس روز میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن ختم ہو جانا چاہیے اگر تم واقعی کچھ اپنے روحانی طور پر کچھ بڑے بننا چاہتے ہو چالیس روز اور جو خاص شاگرد تھے ان کو تین دن میں ختم قرآن کرنے کو کہتے تھے خاص شاگردوں کے لئے ظاہر ہے جو سینئر ہو گئے ہیں اور بڑے مرتبہ کو حاصل کر لیا ہے اور اگر کوئی شاگرد تین دن میں ختم قرآن نہیں کر پاتا تھا خاص شاگردوں میں سے اسے سخت سست کہا کرتے تھے کہتے تھے کہ تم بہت سست ہو گئے تم روحانی اعتبار سے یعنی پیچھے چلے جاؤ گے لیکن ابتدائی طالب علموں کو ہر چالیس روز میں ایک ختم قرآن کا کہتے تھے آیت اللہ بروجردی آدھے قرآن کے حافظ آیت اللہ بروجردی تھی کہتے تھے کہ خود حفظ کے مطالق جو آپ کو پچھلے جو لیکچرز ہوئے تھے اس کے اندر بھی میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ کچھ نہ کچھ سورہ روزانہ حفظ کرنے کی کوشش کریں چند آیات ہی کیوں نہ سہی حفظ جو آپ کے دماغ کو ایسی جلہ اور نمو بخشیں گی تو آدھے قرآن کے تو حافظ تھے کہتے تھے حفظ قرآن توشہ آخرت اور کتنا افسوس ہے اس انسان پر جو آخرت میں بغیر توشہ دنیا سے لیے چلا جائے حفظ قرآن جتنا آپ کر سکیں جتنے سورے کر سکیں جتنی آیات کو حفظ کر سکیں کیجئے اور آیت اللہ صافیہ گل پائیانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے قرآن کو تھاما تو کیونکہ قرآن کے ساتھ اترت ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے قرآن اور اترت رسول یہ ایک ساتھ ساتھ ہے قرآن اس کے بغیر بیمانہ ہے تو خود بخود یہ ہوگا کہ جتنا ارتباط آپ کا قرآن سے بڑے گا خود بخود اتنا ارتباط اترت سے جڑتا چلا جائے گا کسی ایک کو بھی اگر آپ پکڑ لیں تو خود بخود دوسری چیز کی طرف جھکاؤ پیدا ہوگا یہ ہمیشہ انی تارکن فیکم السقلین آپ کتنی دفعہ حدیثوں کے اندر بھی یہ چیز پڑھتی ہیں اور شخص کو زبانی بھی آدھ ہے کہ کتاب اللہ اور پیغمبر اسلام کی اترت تو درود بھیجیے نا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنا اس سے ارتباط آپ کا بڑھتا چلا جائے گا فرماتے تھے کہ اتنا ہی محمد علی محمد علیہ السلام سے بھی ارتباط بڑھے گا اور ایک شکایت ہے جو کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی بہت سادہ زندگی گزارتیں یہ اپنے کسی جگہ جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہے ہیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے نہ جانے کتنے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو اتنے اشار یاد ہوتی ہیں اور پورے پورے دیوان یاد ہوتے ہیں موقع المحل کی مناسبت سے لوگ شیر سناتے ہیں شوارہ کا کلام سناتے ہیں اقوال سناتے ہیں لوگوں کے ہم نے فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کوئی بر محل قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو کوئی بر محل موقع محل کی مناسبت سے کوئی حدیث پیغمبر کو کوئی معصوم کی حدیث کو پیش کر رہا ہو کوئی موقع المحل کی محل کی مناسبت سے علماء کے اقوال کو نقل کر رہا ہو کاش لوگ فرماتے ہیں جتنا شوارہ ان کے کلام سے عشق کرتے ہیں کاش قرآن و حدیث سے بھی کرتے ہیں دیکھئے لوگ بچوں کو پڑھنے کے لیے پڑھائی کے لیے کتنا زیادہ کوششیں کرتے ہیں کاش ان کے دین اخلاق کے لحاظ سے قرآن سے ارتباط بڑھانے کے لیے کچھ کوششیں کرتے دیکھئے جس سے پہلے ذکر ہوا کہ قرآن براہرہ بچوں کے جو بھی شخص پڑھڑا ہوتا ہے جب ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں دماغ پر اثر انداز ہوتا اور اس حد تک ہوتا ہے اثر انداز اور صرف انسانی دماغ پر ہی نہیں بلکہ ایک تجربہ کیا گیا ترکی میں کیونیورسٹی کے اندر یہ دیکھیں یہ چیزیں یہاں پر پیش نہیں کی جاتی ہوتی ہیں میں تو بہت چھوٹی خبریں لگتی ہیں کچھ ہی عرصے پہلے ترکی میں کیونیورسٹی میں ایک تجربہ ہوا ایک ہی طرح کے محول میں ایک ہی طرح کی فضا میں ایک ہی طرح کی آب و ہوا میں ایک ہی طرح کے پودوں کے دو گروپز بنائے ایک گروپ وہ تھا جو کہ عام طریقے سے جس طرح سے پانی وانے دیا جاتا ہے اور سب کچھ اس طرح سے صرف دونوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا گیا بس ایک گروپ جو تھا پودوں کا وہاں پر روزانہ پانچ گھنٹے تلاوت قرآن لگا کے رکھتے تھے اس پودے کے پاس جہاں پر جن پودوں کے پر تجربہ کیا تو یہ دیکھا گیا کہ ان پودوں کے مقابلے میں جس جگہ پر تلاوت قرآن ہو رہی تھی ان پودوں کے نشو نمار والیدگی میں دوبنا اضافہ ہو گیا اللہ مصر 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 وہ جو عام پودے تھے بلکل جو ایک گروپ کے تھے ان کی لمبائی تیرہ سینٹی میٹر تھی رہی اس کے بعد اور جو دوسری جس میں تلاوت قرآن لگائے گئی تھی ان کی بیس سینٹی میٹر تک ان کی جو ہے لمبائی ہو گئی ان کے پتوں کی تو بہرحال اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کے دماغ کے اندر کتنی بالیدگی کتنی زیادہ ذہانات فتانات اس قرآن کے ذریعے پیدا ہوگی اگر بچوں کو قرآن سے قرآن کے اندر زیادہ سے زیادہ لگائے جائے کتنی ہوشیاری بچوں کے اندر آ جائے گی آج بچے اور نوجوان ہمارے قرآن سے بہت دور ہیں اور جو بھی تلاوت قرآن کرتا ہے اس کا حافظہ بھی بڑا قوی ہو جاتا یادداشت اس کی بڑی قوی ہو جاتی جو مطالب اس کو عام زندگی میں بھی اگر قرآن سے تو جو چیزیں ظاہر ہیں اپنے سکول کالج یونیورسٹی کے لیے یاد کرے گا وہ بھی اس کو پوری یاد رہیں گے اور آیت اللہ حسن زیادہ عاملی یہ بھی فرماتیں گے ویسے تو پورا قرآنی انسان کی یادداشت پر مضبط اثر انداز ہوتا ہے یادداشت بہت قوی ہوتی ہے لیکن اللہ خصوص آیت القرصی جو ہے اس کی تلاوت روزانہ کرنے سے تو بہت ہی زیادہ یعنی پورے قرآن میں بھی سب سے زیادہ سمجھیں کہ وہ آیت القرصی ہے جو کہ حافظے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے آیت اللہ فازل لنکرانی یہ خود فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ آیت اللہ بروجردی جو تھے آیت اللہ حسین بروجردی ان کا حافظہ بڑا قوی تھا بلکہ کہتے ہیں کہ آجائب روزگار میں سے تھا یعنی ایکسپشنل موجزانہ جسے کہا جائے ایسا حافظہ تھا خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں خود یعنی آیت اللہ فازل لنکرانی کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو مرزا حسن نوری تھے اور جعفر احمدی جو کہ خود دامات تھے آیت اللہ بروجردی کے وہ میرے ساتھ تھے اور سید محمد حسن جو کہ بیٹے تھے آیت اللہ بروجردی کے وہ بھی ساتھ تھے ہم سب آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے جو سیدھے ہاتھ پہ ہیں وہ ہیں آیت اللہ بروجردی آیت اللہ بروجردی کے پاس گئے تو آیت اللہ بروجردی کے پاس تمام علم رجال اور تمام اسناد حدیث اپنے پاس اشاریوں میں انہوں نے کوڈ ورڈز کے اندر لکھے ہوئے تھے کہہ رہے ہیں کسی بات چیت کے اندر کسی راوی کی تفصیل میں پینتالیس منٹ تک آیت اللہ برجردی نے مفصل واقعہ سنایا کسی راوی کے حالات پر پینتالیس منٹ پونے گھنٹے تک اور کہنے لگے کہ یہ واقعہ میں نے فلا کتاب سے آج سے بیالیس سال پہلے پڑھا تھا کہہ رہے ہم لوگ حیران رگے کسی شخص نے بیالیس سال پہلے کسی کتاب میں اس واقعے کو پڑھا ہو اور پینتالیس منٹ تک اس مفصل اس واقعے کو بیان کیا انہوں نے تمام جوزیات کے ساتھ کہ ہم لوگ حیران رہے گئے اور ہم دیکھتے تھے آیت اللہ سید حسین موسیوی کرمانی یہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ برجردی خود کہتے تھے کہ میرا حافظہ بچپن سے بہت قوی تلاوت قرآن بے تحاشہ ابھی میں آپ کی بات سناتا ہوں کہ تلاوت قرآن کرنے کے بے تحاشہ حافظہ قوی تھا اور اس کے بعد یہ خود فرماتے ہیں حسین کرمانی کہ ہم دیکھتے تھے کہ پچانوے سال کی عمر میں بھی اپنے بیٹے سے کہتے تھے حافظہ اس قدر قوی تھا اپنے بیٹے سے کہتے تھے جاؤ کتاب خانے میں جو چالیس ماں ریک رکھا ہے چالیس ماں ریک اس کی بارویں رو میں میری چھبیسویں کتاب لیا ہو جا کر فلاں کتاب ہے وہ چھبیس نمبر پر رکھی ہوئی کہہ رہے ہیں پچانوے سال کی عمر میں بھی اتنا حافظہ قوی تھا کہ کونسی کتاب کس جگہ پر لائبریری میں کونسے رو ریک کے اندر جو ہے وہ رکھی ہوئی اور اس کا نمبر کیا ہے اور کتنی ایک ہزار اشار تو ان کو زبانی آت ایک ہزار اشار اور حجت الاسلام علی دوانی وہ خود فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی ازان سبح سے دو گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے تھے ازان سبح سے وضو کرتے تھے پھر تلاوت قرآن کے اندر مصروف ہو جاتے تھے پھر اس کے بعد پھر متعلیہ کرتے تھے پھر فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا پھر تاقیبات نماز پڑھتے تھے اور تاقیبات نماز کے بعد پھر دوبارہ تلاوت قرآن کے اندر مشغول ہو جاتے تھے اور اس کے بعد حتیٰ کہ وضو سے پہلے تلاوت قرآن کرتے تھے وضو کے بعد تلاوت قرآن کرتے تھے وضو کے درمیان بھی مسلسل آیات قرآنی کی تلاوت کرتے تھے فرماتے ہیں کہ جس طریقہ سے عام لوگ عام طور پر اس طرح گانے گنگونا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کا زمزمہ جو قرآن آیات پہ مشتمل تھا وہ ہر وقت ان کی زبان پہ اس طرح سے گنگوناتے رہتے تھے قرآن ہی آئیتیں جب اتنا پروردگار آلم کا پاکیزہ کلام زبانوں کے اوپر جاری و ساری رہے گا تو کہاں برائی برائی کی طرف خیال جائے گا کہاں عزم و ارادہ کمزور ہو پائے گا تقوی بھی محفوظ رہے گا قرآن کے اندر خود ایک بہت طاقت دیکھیں سب علماء جو بیٹھے ہوئے یہاں کہیں موقع ملتا تھا فوراں تلاوت قرآن شروع کر دیتے تھے کبھی قرآن سے جودہ ہی نہیں ہوتے تھے تو تو پہرحال اچھا روحانی طور پر جو انسان کے اندر کمی واقع ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بات اور بتا دوں یہ آج کل محول پورا ایسا بن گیا کہ تقریبہ ہر شخص اس میں گریفتار ہوئی جاتا ہے سننے کے باوجود بھی وہ ہیں باہر کے کھانے یہ جتنے بھی آپ باہر آوٹنگز کے لیے جاتے ہیں ہوٹلوں کے اندر جاتے ہیں باہر سے پکے ہوئے کھانے جتنے بھی آتے ہیں اس میں آپ کو نہیں پتا ان سب چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں کون جو ہے وہ زیبا کر رہا ہے چھیک ہے بہت سی چیزوں میں گناہ نہیں ہوتا اور استعمال جائز ہوتا ہے چیزوں کا نجاست و طہارت کا وہ لوگ بنانے والے خیال نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ نجاستیں یا کوئی اور چیز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی بہرحال اس طرح سے گندے طریقوں سے ان کو پکانا ان سب کے اثرات آپ کی روح کے اوپر مرتب ہوتی جہاں تک ممکن ہو اس کو آوائٹ کریں گھر کے کھانوں کی طرح جائیں یہ بھی بہت بڑا سبب ہو سکتا ہے کہ ہمیں روحانی اعتبار سے ذرا مضبوطی نہیں آ پاتی اچھا اب یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کا حافظہ بھی اس لحاظ سے بڑا قبیت ہے دیکھیں قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے صرف بیچ میں ایک زمنان بات آگئی کیونکہ طالب علموں کے درمیان یہ بات ضرور بیان کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی فائدہ ہو ان کو یاد داشت کے حوالے سے بھی گناہوں سے تو انسان بچتا ہی انتہائی کم خوراک تھی آیت اللہ بہجت کی لیکن اس کے باوجود حافظہ حد سے زیادہ قبیت ہے وہ خود کہتے تھے یہ میرے کم خوراکی کی وجہ سے حتیٰ کہ پانی بھی بڑا کم پی دے تھی آیت اللہ بہجت کے مطالق ہے تو باقاعدہ کسی جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ امر المومنین سے بھی پوچھا گیا تھا اللہم اصول اللہ علیہ وآلہ 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 کہ اتنی کم خوراکی کے باوجود آپ اتنے قوی کیسے ہیں یعنی اتنے جنگوں میں امر المومنین کی شجاعت اور بہادری اور ان کی طاقت اور درخ خیبر کو اکھارنا اور یہ سب چیزیں اتنی کم خوراکی کے بعد تو ملتا ہے کہ اس کی وجہ یہی بتائی گئی کہ جس طریقے سے درخت وہ درخت جو ریگستانوں میں ہوتے ہیں وہ کم خوراکی کے باوجود انتہائی مضبوط ہوتے ہیں اور جو بلکل دریا کے کنارے خوب سہراب بھی ہو رہے ہوتے ہیں وہ درخت بہت کمزور ہوتے ہیں تو بہرحال دیکھیں جن لوگوں نے بھی قرآن سے استفادہ کیا ہے قرآن کے خصوصیت ہے کہ فائدہ ضرور پہنچاتی آج کل تو خیر ایسا نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم حرام کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سرپسیری کم ہو جاتی ہے ایک اور چیزیں جو آیت اللہ بحجت نے خاص طور پر ذکر کی حافظے کے حوالے سے وہ ایک دعا ہے جو کہ مستدرک الوسائل میں بھی ہے اور امیر المومنی نے پیغمبر اسلام سے روایت کی یہ آپ دیکھ لیجئے گا بہت ساری جگہوں کے پر ہیں یہ جو ہر نماز کے بعد اگر اس کو پڑھا جائے تو بہت زیادہ مجرب حافظے کے حوالے سے لیکن اتنا وقت اچھا اسی طرح سے دشمنوں کے حوالے سے دعا سبا سب پڑھنے کو بھی اکثر علماء کہتے ہیں جس کی سنت تو اتنی ثابت نہیں ہے لیکن خود دعا کے اندر بڑی طاقت اور مفاہم ہیں کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک دفعہ اگر کوئی روزانہ کے بنیاد پر دعا سبا سب پڑھ لے تو پھر کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا اچھا ایک اور چیز ہے جو امیر المومنین نے نقل کی دشمنوں سے حفاظت کے لی اور وہ ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان سجدے میں جائیں اور اس دعا کو پڑھیں رب لکا سجدتو خازین خاشین دلیلن کہہ رہے جو شخص بس دعا کو پڑھے گا اس سے محبت کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور دشمنوں کے دل پر اس کی حیبت تاری ہو جائیں گے تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دشمنوں کے دلوں پر آپ کی حیبت تاری ہو تاکہ کسی نقصان پہنچانے سے باز رہیں تو یہ ازان اور اقامت کے درمیان اتنا چھوٹا سا ہے کہ صرف ایک جملہ سجدے میں جا کر پڑھنا ہے اور یہ جملہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہماری جو بہترین نماز کیسے پڑھنے کی جو سیریس چل رہی تھی اس میں میں نے بتایا بھی تھا اچھا اب اس کے بعد بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے فوری الہی مدد درکار ہوتی خواہ گناہوں کے مقابلے میں کیوں نہ ہو اور خواہ جان کے کسی مسئلے کے حوالے سے آج کل تو پتہ انہیں اگدم سے ٹارگٹ کلر آگیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اگدم مصیبت میں انسان پڑھ گیا اور موبائلی سنیچر آگیا اور فوری الہی مدد کے لیے کہا جاتا ہے کہ یا حیو یا قیوم کا اگر ورد کیا جائے تو فوری الہی مدد آجاتی یعنی امیجیٹ آپ کو اسی وقت چاہیے اتنا نہیں کتنا بڑا جا کے سورہ بقرہ پڑھیں گے پھر مدد آئے گی مثلا اور اتنا وقت لگ جائے گا جب تک تو ساری کاروائی مکمل ہو چکے ہیں فوری الہی مدد کے لیے یا حیو یا قیوم ایک دفعہ بھی اگر پڑھ لیا جائے تو فوراں پروردگار کی طرف سے مدد آتی اسی طرح سے دشمنوں کی نابودی کے حوالے سے بھی فوری الہی مدد کے لیے جو ہمارے مومنین اراق اور ایران اور شام خود پاکستان کے جہاں جہاں مظلومین موجود ہیں ان کے حوالے سے آپ یہاں رہتے ہوئے ان لوگوں کے لیے پڑھیں جو ان جگہوں کے پر موجود ہیں یا حیو یا قیوم ایک تذبیر پڑھنے ایک پڑھنے کی کیا ضرورت ایک تذبیر کم سے کم اسی طرح سے ذکر یونوسیہ لا الہ الا انت سبحانکا انکنتم من الظالمین یہ دشمنوں کی نابودی کے لحاظ سے ذکر یونوسیہ بہت زیادہ مجرب اس کا اکثر و بشتہ ذکر ہوتا رہتا ہے لیکن ظالموں کی نابودی کے لحاظ سے بھی سجدے میں جا کر کم سے کم دس مرتبہ سو مرتبہ چار سو دفعہ جتنی بھی اضافہ ہو سکے کم سے کم لوگ آج فکر پوچھ رہے ہیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے عراق کے حوالے سے اور شام کے حوالے سے تو کم سے کم جو یہاں پر آپ فیلحال کر سکتے ہیں اور کسی اور خدمت کو انجام دینے کا قابل نہیں ہے تب تک دعا کو تو کم سے کم نہ چھوڑیں اور ان مومنین کے لیے جو وہاں پر موجود ہیں اور برسر پیکار ہیں ان کے لیے یہاں پر رہتے ہوئے ان دعاوں کو ضرور پڑھتے ہیں اسی طرح سے یا قویوں اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنے سے بھی ظالموں کی نابودی کے لحاظ سے بہت مجرب ہے یہ مدد آتی ہے پروردگار کی طرف سے کیونکہ اللہ کو پکار رہے ہیں آپ کوئی حقیر چیز نہیں ہے ماذا اللہ کہ ان اذکار کو اس طریقے سے آج کل سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز آپ صرف بتا رہے ہیں لوگوں کو صرف آپ نے صرف دعاوں کے اندر لگایا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے اشار بھی لکھتے رہتے ہیں سلسلے میں خیر وہ چھوڑیے تو اچھا اسی طرح سے قرآن کی قائد جو ہے اگر وہ پڑے ہیں انسان اور وہ اس کا عدد ہے دو ہزار بہ سٹھ دفعہ ان ظالموں کی نابودی کے لئے کہ پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں اپنی طرف سے مدد کو نازل فرما رب انی مغلوبن مغلوبن فنتصر تو یہ دو ہزار باسٹھ دفعہ دو ہزار باسٹھ دفعہ اس کا پڑھنا بڑا مجرب اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں زیارتِ آشورہ کی بھی بڑی تاقید زیارتِ آشورہ خود علامہ امینی علامہ عبدالحسین امینی جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر مومد حادی امینی اب تو خیر ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے چند سال پہلے جامل اظہر میں پڑھاتے بھی تھے تو کہتے ہیں کہ علامہ کے انتقال کے چار سال بعد میں نے خواب میں علامہ کو دیکھا تھا اپنے والد کو تیرہ سو چورانوے ہجری میں شب جمعہ تھی اور فجر کے قریب مجھے خواب میں علامہ نظر آئے تھے بے انتہا خوش تھے میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے کیا آپ کی خوشی کی وجہ کتاب الغدیر ہے جو آپ نے اتنے مفصل امیر المومنین کے خدمت انجام دی ہے کیا یہ وجہ ہے یا دیگر تعلیفات ہیں آپ کی وجہ آپ کے خوش ہونے کی یا وہ امیر المومنین لائبریری جو کہ نجف میں ہے جو انہوں نے قائم کی تھی کیا یہ آپ کی خوشی کی وجہ ہے آیت اللہ امینی نے فرمایا میری خوشی کی وجہ زیارت امام حسین علیہ الصلاة والسلام ان کے بیٹے نے کہا کہ اس زمانے میں حالات صحیح بھی نہیں تھے کہا کہ بابا آپ کو تو پتا ہے کہ حالات کتنے خراب ہیں ہم زیارت امام حسین کے لیے تو وہاں پر نہیں جا سکتے بار بار تو اس موقع پہ پھر علامہ نے کہا کہ میں نے تمہیں جب زندہ تھا اس وقت بھی وسیعت کی تھی اب دوبارہ تعقید کرتا ہوں کہ کسی بھی صورت زیارت آشورہ کو ترک مت کرنا اور جس طرح سے تم روزانہ واجبات اپنے انجام دیتے ہو اس طرح سے زیارت آشورہ کو پڑھتے رہنا جس طریقے سے تم روزانہ روزانہ کی بنیاد پر واجبات کو انجام دیتے ہو دیکھیں ہمارے علماء اتنے حساس رہے ہیں خاص طور پر زیارت آشورہ کی آج کل ظالموں کی نابودی کی نیت سے پڑھنا اپنے لحاظ سے بھی کہ بلہ فتح علی سلطان آبادی گزرے ہیں یہ محرم کے پہلے دس دنوں میں ہر شہید کربلا کی طرف سے الگ الگ زیارت آشورہ پڑھتے تھے روزانہ ابتدائی دس دنوں میں حتی کہ جس وقت ان کی رو جسم سے نکل رہی تھی اس وقت بھی زیارت آشورہ ان کی زبان پر تھی یہی وجہ ہے کہ شیخ محمد حسین غربی اسفہانی کمپانی کہ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں اور مسلسل فقہ اور اصول کے اندر تو ان کی ظاہرے کتابیں اور خدمات تھی لیکن مسلسل زیارت آشورہ کو پڑھنے کے اتنے عادی تھے کہ ان کی خاص دعا تھی کہ پروردگار میرا جس وقت انتقال ہو تو میری زبان پر آخری کلمات زیارت آشورہ کے ہوں اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے شیخ غربی کا اس وقت ان کے آخری کلمات ان کی زبان پر زیارت آشورہ ہی تھی تو اتنا لوگوں نے باقیدہ اسی آشورہ زیارت آشورہ باقیدہ آشورہ بریگیڈ ایک بنائے گیا ہے ظالموں سے مقابلے کے لیے حالی میں وہاں پر تو اور خود علی آقا قاضی جن کا اتنا زیادہ تذکرہ ہماری گفتگو کے اندر اکثر و بشتر آتا رہتا ہے وہ خود فرماتے تھے کہ میں جس مقام پر بھی اس وقت ہوں صرف دو چیزوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں ایک تو قرآن کرنگ کی بدولت اور دوسرا زیارت حضرت سید شہدہ کی بدولت جو مقام بھی مجھے حاصل ہوا ان دو چیزوں کی وجہ سے حاصل ہوا دیکھیں ابھی ہم نے کہا پچاس آیات تلاوت قرآن روزانہ کرنا اور ہر وقت قرآن کو اپنے اڑنا بچھونا قرار دینا اور اسی طریقے سے زیارت آشورہ بھی اگر انسان اس انداز سے کرتا رہے آیت اللہ سید تقی موسوی اسفحانی جو صاحب مکیال المقارم کہلاتے ہیں ان کے خادم کے بھائی نے ان کے خادم تھے انہوں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا جو انتقال کر گئی تھی دیکھا کہ بہت لباس فاخرانہ پہنے ہوئے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا کیونکہ میرے بھائی کا اتنا اچھا کردار نہیں تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے عامال تو اس قابل نہیں تھے پھر آخر اتنے خوش ہونے کی وجہ کیا ہے کہا کل ہی ایک جو گورکن ہے قبرستان کا اس کی ماں کی تدفین یہاں پر ہوئی ہے اور امام حسین تین دفعہ اس گورکن کی ماں کی قبر میں آ چکے اور اطراف کی جتنی بھی قبریں ہیں اس گورکن کی ماں کی اطراف کی جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو امام حسین کی طرف سے لباس فاخرہ عطا کیا گیا تقیم مصوی اسفحانی کے جو خادم تھے اسی وقت کہنے میں نیند سے بیدار ہوا اور فوراں اٹھ کر گورکن کے گھر گیا اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ آخر تمہاری والدہ کون سے ایسے عامال انجام دیتی تھی کہا کہ اور تو کوئی مجھے خاص پتہ نہیں البتہ زیارتِ آشورہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھا کرتی ہیں اور ایسا ہی عمل ہے زیارتِ آشورہ کا پڑھنا کہ آیت اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ زیارتِ آشورہ پڑھنے والے کا سلام براہ راست امام حسین علیہ السلام تک کسی واسطے اور ہجاب کے بغیر پہنچ جاتا تو دیکھیں ہمارے ساتھ یہی بڑا مسئلہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں جتنا مجھے ابھی سمجھیں کہ آدھا حصہ اس کا بیان ہوا ہے اور آدھا حصہ ہم کیا کریں اس لحاظ سے یہ آئندہ جو ہماری نشست ہوگی اگلی اس کے اندر بیان کریں گے آج کی حد تک صرف دو پیغامات خاص طور پر رہے کہ ایک تو آپ کو چار برائیوں سے اپنا پیچھا چھوڑانا ہے اگر سارا سال رمضان سے حاصل شدہ تغویے کو استعمال کرنا ورنہ یہ سب ضائع ہو جائے گا وہ چار برائیوں آپ کو بتائی گئیں اور کچھ نیکیاں خاص طور پر انجام دینی ہیں آپ نے جو کہ ابھی اس میں سے فقط صرف دو بیان ہوئی ہیں البتہ بیچ میں بھی بہت سی کارامت باتیں اور عملیات وغیرہ آتے رہیں تو یہاں پر ہم فیلحال اس اپنی گفتگو کو روکتے ہیں تاکہ اب جو آئندہ ہماری نشست ہوگی اس کا سمجھے پارٹ ٹو ہوگا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اور وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنا شروع کریں جتنی باتیں بتائی ہیں جیسے جیسے عمل کرتی جائیں گی عظم و ارادے کے اندر پختگی انشاءاللہ آئے گی اور پھر آپ دیکھیں گی پورا رمضان کوشش کریں کہ اس رمضان کو پچھلے گزرے ہوئے رمضانوں کی طرح سے نہ لیں اور ایک نئے عظم و حوصلے اور ارادے کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں جو کہ کچھ دنوں بعد شروع ہونے والا ہے صلی اللہ علیہ محمد و علیہ تیبین الطاہرین موسیقی 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 موسیقی